اس پر بات کریں گے ریٹائر میجر یش مور ہمارے ساتھ ہیں ریٹائر میجر محمد علی شاہ ہمارے ساتھ ہیں دیبیانشو یوکرین سے ہمارے ساتھ لائیو ہوں گے اور راشو بھاٹیا یوکرین سے ہمارے ساتھ لائیو ہوں گے میجر جنرل یش مور صاحب ماف کریں گے بھائی میجر جنرل ریٹائر یش مور ہمارے ساتھ ہیں یش مور جی کیا کہنا چاہیں گے آپ موجودہ استطیق جو ہے ہمارے وہاں پر بھارتیہ فسے ہوئے ہیں آپ نے ان کی گوہار بھی سنی ان کی آپ بیٹھی بھی سنی کیا کہنا چاہیں گے اس پر میں اس مدے کو پچھلے ڈیڑھ دو بھائینے سے بہت نزدیکی سے دیکھ رہا ہوں اور پورا کا پورا جو ہے یہ سکرپ کی طرح چل رہا ہے اور ان فیکٹ ہفتہ پہلے کافی کچھ میں اس کا ویشلیشن کر رہا تھا میں سمجھ گیا تھا کہ پوٹین کے من میں کیا ہے اور کوئی نیٹو ہو گرہا کے پاس کوئی چارہ بھی نہیں تھا پوری چیز کو آپ دیکھو نا کہ ایک میکنائز وارفیر کا صحیح نمونہ پیش کیا جا رہا ہے پہلے سائکلوجیکل وارفیر کیا پھر انفرمیشن وارفیر کیا پھر سائبر اٹیکس کیا جیسے کی یہ بچہ بتا رہا ہے دیوانشو وہاں سے اور اس کے بعد ایر لینڈ اینڈ سی ٹینوں سے انہوں نے کٹھا عملہ کیا چاروں طرف سے جہاں سے جا سکتے تھے ایر بون فورس کا استعمال کیا اور کیو جو سنٹر آف گریوٹی کسی بھی دیش کی راجدانی سنٹر آف گریوٹی ہوتی ہے کیونکہ وہاں راشتپتی رہتے ہیں دوتا باز وہاں پہ ہیں سارے پترکار وہاں پہ ہیں بی بی سی سی این این وہاں سے رپورٹ کر رہے ہیں انہوں نے کیپ پہ اٹیک کیا تو یہ پوری سوچی سمجھی اس کے ساتھ پلان کے ساتھ ہے پھٹین کے میں ایک سوائگ ہے ایک اس کی باڈی لینگویج کئی دنوں سے نظر آ رہی تھی تو بیری سیڈ یہ ہے ٹو دو دس کہ کسی بھی ہلپلیس لوگ ہو جائیں گے اس چیز میں یہ اندازہ نہیں لگا سکتے اور یہ زد پہ جس پرکار سے اڑ گئے ہیں ریشیان یہ نہیں ٹوڈ اوڑرال یوروپ اور انڈیا میں لوٹوں گا آپ کے پاس یشمور جی ریٹائر میجر محمد علی شاہ صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں محمد علی شاہ صاحب کیا ہوگا آپ آگے جی یہ بہت ہی ایک چنٹا والا پرشن ہے کیونکہ جی ہمیں یہاں بچے بیٹھے ہیں ہمارے راشی اور دیویانشو میں بتاتا ہوں آپ کو درہا دیرے رکھیں آپ لوگو کچھ نہیں ہونے والا ہے کچھ نہیں ہونے والا ہے آپ کو ایک صلاح دیتا ہوں بس میں یہ جنرل صاحب جنرل موڑ صاحب ہم سب نے بانکر لائن آف کنٹرل ہوتی ہے ہم لوگ شیلنگ کے بیچ پہ ہم لوگ نے جندگی گوزاری ہے جہاں پہ اور میں آپ بہتا ہوں میں انراغ بھائی جو جب گولیاں چلتی ہیں جب بارود آتا ہے جب ایکسپوشن ہوتا ہے وہ فیلنگ ہم نے جندگی صاحب نے ہم نے فرسٹ ہانڈ ایکچولی بورڈر پہ دیکھی بھی ہے تو وہ فیلنگ آپ کو میں ایک دسکرائب کروں گا تو میں بایاں بھی نہیں کر پاؤں گا وہ فیلنگ ہوتی کیا ہے جب جیسے جیسے دیویانشو بتائے سے آنکھوں کے سامنے بم دھوا کے ہو رہے اور دھوا دھوا نکل رہا ہے وہ فرسٹ ہانڈ ہمیں دیکھی رہی ہے اس میں میں صلاح دوں گا سب سے پہلے کہ اپنے انڈرگراؤن شیلٹر سے باہر نہ نکلے اور بائی چوئس آپ بولیے ہمیں اپنے بلڈنگ فلاج میں نہیں رہنا ہے ہمیں انڈرگراؤن شیلٹر میں ہی رہنا ہے اور یوکرین میں بہت انڈرگراؤن شیلٹر ہے اس پرائی پہ بہت ہے جو کہ 2014 کے ٹائم سے دیکھیں آپ ایک پیٹن نکال لیجئے آپ 2008 میں کیا ہوا جوجیا پہ حملہ ہوا 2014 میں کیا ہوا کریمیا کو لے لیا دوس کے بعد ایک پیٹن بن گیا ہے رشیہ کا اب دیکھیں جنرل مور صاحب نے بلکل سنشیپ میں بلکل سٹک طریقے سے سمجھایا کہ یہ ایک میکنائز وارفیر ہے سیکھلوجیکل وارفیر انفرمیشن وارفیر میجرل مور سب سے اہم بات یہ ہی ہے بھارت کے مدنظر کہ سب سے پہلے ہمارے جو 20 ہزار بھارتی وہاں پر ہیں جن میں سے اب کچھ آ چکے ہیں لیکن کافی حد تک وہاں بچے ہوئے ہیں انہیں کیسے وہاں سے نکالا جائے گا اس کا جواب کافی حد تک مل گیا بھارتی ویدیش منترالے کی پریس کانفرنس سے ہم آتتا ہوں دیکھو یہ بات ہمیں ماننی چاہیے کہ پچھلے دو دشکوں میں جس طریقے سے انڈیا رسپاونٹ کرتا ہے کرایسز میں یہ بہت کمنڈیبل ہے یہ کئی پر بھی ہو اور یہ ہمیں پراؤڈ بھی فیل کرتا ہے کہ ہم انڈیا نیشنل چاہے وہ بچے وہاں میڈیکل کالیج کے اجیوکیشن ہے یا بزنس مین ہے جو بھی ہے سو انڈیا دست پوٹ اینڈاڈاڈاڈاڈاڈاڈ ان کو ہنگری سے بات کریں کہ ان کو بارڈر پہ روڑ سے ایویکویٹ کیا جائے لیکن that much is what we can do because کیوئے ایرپورٹ بند ہونے سے کہ آج کی جو فلائٹ جا رہی تھی پکپ کرنے کے نہیں وہ ایران سے واپس آگی تو شاید آج بھی ہزار پندرہ سو بچے آسکتے تھے بڑھو نہیں پا رہا اب کب ایرپورٹ کھولے گا ایک کانٹ سے تو میں تو یہی ایڈوائز دوں گا پیرنٹ کو اور بچوں کو گھبراو مت یہ ہوتا رہتا ہے stay wherever you are you will be safest in wherever you are because road travel میں بھی دویدہ آسکتی ہے دوسری جگہ جاؤ گے وہاں پہ بھی پرابلم آسکتی ہے وہاں سے آپ کو کیسے ویڈویٹ کریں گے سو میری ایڈوائز رہے گی کہ جہاں بھی رہے stay in touch with embassy stay safe and stay together بلکر بہت اچھی ایڈوائز major general ڈائیڈ مور کی ہے ساب یہاں اسططی بے شک پینک ہو رہی ہے لیکن بھارت سرکار کی کوششوں کے بارے میں آپ کیا کہیں گے اور کیا سلا دینا چاہیں گے جو ہمارے ساتھ یوکرین میں فسے ہوئے بھارتی ہیں اس وقت بھی ہمارے ساتھ live ہیں یہ میرے لئے انرک بھائی سوال جی جی دیکھیں بات ایسی ہے کہ اب بھی اگر میں اٹھکا ہوتا یوکرین میں اور میں بھی یہ بولتا بھائی ستھکار ہم کو بچا لے ہم کو ایم بیسی بچا لے بھائی میں آپ کو بتاتا ہوں ایک بات آپ کو لوجکلی بات بتاتا ہوں میں آپ کو ایر ایر سپیس بند ہو گئی ہے بھی ہماری ایر انجا سائیڈ گئی تھی وہ ایران سے ہی واپس آگیا بھی انٹرویل میں بریک ہوئی تھی ہم یہ discuss کرتے ہیں بھی جنرل ساپ کے ساتھ اور بچوں کے ساتھ کہ وہ چاہاز واپس آگیا اب اس دوران ہم کیا کریں گے بچے جو ہیں یہ کماز ستر کلومیٹر دور ہے پولینڈ کے بورڈر پہ اب ستر کلومیٹر جانے کے ملتا دلی سے میرد ہو گیا ایک طریقے سے اور یوکرین کی مطابق چلے جائے تو ملتا ایک گھنڈ لے کم بھی آپ پہت جائیں گے ٹھیک ہے مگر لوجیکلی کیا یہ سنس بنتا ہے آپ پولینڈ جائیں پولینڈ سے پھر اڑان بھریں اور بیسے بھی ہستے دہنگے کہ ٹکٹ کی بات نہیں ہے بات یہ ہے کہ دراصل ابھی آپ اگر نکلے باہر خطے سے خالی نہیں ہے باہر نکلنا کچھ بالوم نہیں کون سا مسائل کون سا بیلیسٹک مسائل کون سا آوائی حملہ کر لے گولی گولی پہ مادم نہیں کچھ پتا نہیں اندر رہو سرکشت رہو کونہ کاز میں بایا تھا ہم نے شروعات میں کیا کہا تھا ہم نے لوگن لوگنوں اندر رکھے اندر رہے تھے ہم لوگ باہر نہیں نکھیتے ہم در رہے تھے ہم لوگ بس اسی طریقے سے جو جہاں پہ ہے میرا تو یہ کہنا ہے میرا یہ ماننا ہے وہ وہی پہ وہ وہی پہ رہے بلکل اور جو یوکرین سے بھی ہمارے دوست ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں ان سے بھی میں نویدن کروں گا کہ پینک نہ ہو جہاں ہے وہی رہیں بھارت سرکار کی نظر ہے آپ پر اور اس کا وعدہ ہے کہ وہ آپ کو سرکشت وہاں سے نکالیں گے سبھی کام بہت بہت دھنیوات کرنا چاہیں گے اس چرچہ میں جڑنے کے لیے